ہماری موت سے قبل اور بات کی زندگی کی کامیابی کا مکمل جو ذابطہ ہے وہ کیا ہے اس ایک چھوٹے سوال کا جواب اللہ پاک نے اپنی پاک کلام میں قرآن مجید کے اندر مضادت مقامات پر الگ الگ انداز میں بیان کیا ہے کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان لانا اور عمال سالحہ اچھے عمل کرنا یہ دونوں چیزیں ہماری حقیقی زندگی اور عبدی زندگی کی زمانت ہیں اور ہم سب اللہ کے بندے ہیں ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور بندے کا کام کیا ہے کہ بندگی بجا لانا جو بندہ بندگی سے دل چرائے وہ بندہ نہیں رہتا جو بندہ بندگی سے پیشے ہٹ جائے وہ بندہ ہی نہیں رہتا تو بندگی کیا ہے بندگی کا دارمدار ایمان کی اصلاح پر ہے ایمان میں خلر ہے تو بندگی نا قابل قبول ہے اگر ایمان درست ہے تو بندگی اگر تھوڑی بھی ہو تو اللہ کے ہاں وہ قابل قبول ہے تو اب ہمیں بندگی کو قابل قبول بنانے کے لیے ہمیں ایمان کی اصلاح کرنی ہوگی ہمیں اپنے ایمان کو درست ٹھیک کرنا ہوگا ایمان کیسے درست ہوگا سب سے بنیادی دو چیزیں ایمان کو درست کرنے کے لیے سب سے پہلے بنیادی طور پر ایمان کے سب سے بڑے خاص اہم دو جوزے ہیں کہ سب سے پہلے آدمی کو چاہیے کہ اپنے اللہ کی ذات کو سمجھے جانے دوسرے نمبر پر اپنے نبی رسول کو جانے اللہ کو جاننا پہچاننا سمجھنا کیا مراد ہے کہ اپنے ایک اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت نہ کی جائے صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور اسی کے لیے کی جائے اور دوسرے نمبر پر نبی کو پہچاننا سمجھنے سے کیا مراد ہے کہ نبی کا طریقہ چھوڑ کر کسی اور کے طریقے کو نہ پنایا جائے ہر قسم کی کی بریائی، بڑائی، یقتائی، شینشائی، بادشائی، ہانچتروائی مشکل کشائی، خدائی، تنہائی، بڑیائی اس اللہ کے لیے اور ہر طریقہ عبادت کا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حکم ہے طریقہ ہے اس کے طریقے کے مطابق ہو یہی دونوں چیزیں ایمان کی بنیاد ہیں دین اسلام کی بنیاد ہیں اور اس کی مخالفت شرق و بیدد ہے تو آج کے اس موجودہ دور میں خاص گارہ ہمارے ملک پاکستان کے سارزمین کے اندر اکثریت مسلمانوں کی کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلمہ پڑھنے والے لا علاقہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے محمد الرسول اللہ پڑھنے والے یقیناً ان کی زندگیوں میں ان کے عقائد میں ہم جب دیکھتے ہیں تو یقیناً وہ لوگ شرق و بیدد کی بیماری میں مبتلا ہیں تو ان بچانوں کو سمجھ ہی نہیں وہ فلاں کی بات فلاں کی بات فلاں کے طریقے فلاں کے طریقے کو اپنا کر اپنے زندگیوں کا بیڑا گرہ کر رہے ہیں ان لوگوں کو جب ہم دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں قرآن اور احادیس کی صحیح روشنی میں ان کو جب ہم بتاتے ہیں بھائی یہ کام گلت ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کام ہم اپنے اباؤ اجداد کے طریقے پر کر رہے ہیں وہ بھی ایسا کرتے تھے کہ ہم نے اپنے اباؤ اجداد باپ دادا کے طریقے کو نہیں چھوڑنا ہم نے اپنے ولیوں بزرگوں درویشوں ان کے طریقے کو نہیں چھوڑنا ان کی باتوں کو نہیں چھوڑنا ہم نے اپنے علماء مولویوں کی یہ جو باتیں ہیں حکم ہے ہم ان کے حکم طریقے کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں تو ان لوگوں کے اندر بہت سارے اپنے اباؤ اجداد کے طریقوں پر چلتے ہیں پھر ان کے اندر کوئی لوگ جو ولیوں بزرگوں صوفیاء اولیاء اکرام ان کے عقیدوں پر ان کے طریقوں پر چلتے ہیں ان کی باتوں کو اپنے زندگی کا عمل بناتے ہیں پھر اسی طرح ان لوگوں کے اندر کئی لوگ ایسا ہیں کہ جو مولوی علماء کی باتوں پر عمل کرتے ہیں پھر کئی عقلی گھوڑے دڑاتے ہیں کئی اس دین اسلام میں اپنی عقل کو دخل دیتے ہیں تو جب ہم ان لوگوں کو قرآن اور احادیث کی یہ جو دعوت ہے حق دعوت پیش کرتے ہیں تو آگے سے کہتے ہیں یار ہمارے لیے اس دین کو سمجھنا بہت مشکل ہے ہم نہیں سمجھ سکتے یہ دین اسلام کو سمجھنا یہ ہمارے اندر بات مشہور ہو چکی ہے اور اس بات کی وجہ سے ہمارے لوگ قرآن کو پڑھتے نہیں احادیث کو پڑھنا ہی چھوڑ گئے وہ بات یہ ہے کہ لوگ جی قرآن اور احادیث کو پڑھنا بڑا مشکل ہے اسی نہیں اس قرآن اور احادیث کو سمجھ ساکتے ہیں ساڑے واسلی گالی نہیں ہے قرآن اور احادیث کو سمجھا تو مولویوں کا کام ہے پڑھے لکھیں لوگوں کا کام ہے عالموں کا کام ہے قرآن اور احادیث کو پڑھنا بلیوں اور اولیاء کا کام ہے قرآن اور احادیث کو سمجھا یہ علماء کا کام ہے ہمارے بات کی بات نہیں ہم سمجھ نہیں سکتے حالانکہ قرآن پاک کو اللہ پاک نے اس دین کو اس دین کو قرآن پاک کو قرآن پاک کی آیات کو اللہ نے صاف صاف بیان کر کے نازل کیا ہے کہ تاکہ لوگ یہ آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَقَدْ عَنْزَرْنَا إِلَيْتَ عَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَا قُرُو بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ کہ آسان اس قرآن لن نازل کہتا ہے اور ہم نے ان آیات کو صاف صاف بیان کر دیا ہے اور کافر فاسق لوگ ہی ہیں جو انکار کرتے ہیں پھر ایک اور مقام پر فرمایا وَالَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَحَالْ مِمُدْدَا كِرْ کیورا ہم نے اس قرآن کو ہم نے ان آیات کو آسان لوگوں کے لیے سمجھنے کے لیے لوگوں کے لیے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا ہے آسان بنا کر نازل کیا ہے تاکہ لوگ سمجھ سکیں تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرے اس قرآن سے تو ہماری سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو ترجمہ کے ساتھ نہیں پڑھتے قرآن پاک کی اندر اللہ فرماتے ہیں وَالَهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدْ لَا إِلَاهِ اللَّهُ وَرَحْمَانُ وَاِيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَزُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَا أُلَا شُفَاعُنَا إِن دَلَّ ان آیات کا ترجمہ تو پڑھ کے دیکھو اِنَّ اللَّهَ لَا كُلِّ شَئِنْ قَدِيرٌ اِنَّا هُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَلَا عَنَامُ وَنَا عَلَامُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَاسُ وَنَاحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ عَبْلِ الْوَرِيدِ اللہ فرماتے ہیں کہیں اللہ مشرقوں کا عقیدہ بیان کرتے ہیں پھر اللہ کہیں مشرقوں کا یہ عقیدہ بیان کرے ہیں کہ جب وہ کشتیوں میں بیٹھ کے سفر کرتے تھے کتنی آیات ہیں کہیں پھروایا کتنے مقامات پر ہیں اللہ پر اپنی توحید کو سمجھا رہے ہیں صاف صاف بیان کر رہے ہیں اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو اب اس کی وضاحت کی کیا ضرورت ہے اللہ ایک ہے اللہ بے نیاد ہے نہ اس کا کوئی بیٹا نہ وہ کسی کا بیٹا اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے اس کا کوئی شریک نہیں تو اب اس کی تفصیل وضاحت کی ہمیں کیا ضرورت ہے اللہ نے صاف صاف بیان کر دیا ہے تو میرے پیارے بھائی اسی طرح آپ جب قرآن کو اپنی آنکھوں کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ عدا پرمائیں گے یہ ہماری خامی ہے کہ ہم مولویوں کی باتوں کو صرف سننا پسند کرتے ہیں لیکن خود قرآن پڑھنا پسند نہیں کرتے قرآن کو پڑھیں